السلام علیکم میں ہوں شیف ٹی ایم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمرشل کچن باز آج ہم بنائیں گے چکن یخنی پلاؤ ریسیپی شروع کرنے سے پہلے ایک نظر ریسیپی کار دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس ریسیپی کے لیے کون سے انگریڈینٹس کتنی کونٹیٹی میں ریکوائر ہیں یہ 3 سٹیپ کمرشل ریسیپی ہے فرس سٹیپ میں ہم یخنی بنائیں گے دوسرے سٹیپ میں چکن فرائی ہوگا اور تیسرے سٹیپ میں ہم دم لگانے کا طریقہ آپ کو بتائیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی یخنی بنانے کے لیے ایک پورٹ میں تمام اجزہ شامل کر کے دھیمی آج پر تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک پکانا ہے تو ملتے ہیں جب یخنی تیار ہوتی ہے تو دوستو یخنی تیار ہو چکی ہے اسے میں نے 3-4 گھنٹے پکانے کے بعد چھان لیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف سیکنڈ سٹیپ کے اندر ہم سب سے پہلے پیاز براؤن کریں گے ایک پورٹ کے اندر ہم نے آئل لیا اور اس کے اندر دو سو گرام پیاز میں نے ڈال دیا آئل بھی تقریباً دو سو گرام ہے جیسے کہ ریسیپی کے اندر لکھا ہوا آپ نے تمام انگریڈینٹس جو ہیں ریسیپی کے مطابق فالو کرنا ہے اور جب پیاز براؤن ہو جائیں گے تو ہم نے اس میں ادھرگ لیشن کا پیز ڈالنا ہے اور سب سے چکن شامل کرنا ہے تو دوستو پیاز براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ادھرگ لیشن کا پیز ڈال کے اسے تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ لیشن اور ادھرگ کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور چکن کو ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے تاکہ جو چکن ہے اس کا اپنا جو چکن کی سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور چکن جو ہے وہ بھی ٹینڈر ہو جائے گا جب چکن گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر اپنی تیار کیوئی یخنی استعمال کریں گے یخنی شامل کرنے سے پہلے ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون سالٹ اور ایک ٹیبل سپون سفیز زیرہ اسے ہم ہلکا ایسا فرائی کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے یخنی تو دوستو چکن براؤن ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے یخنی شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے ایک بوائل تک پکانا ہے جب اس کے اندر ایک بوائل آئے گا تو ہم رائز جو اوریڈی ہم نے سوپ کر کے رکھے ہوئے بھگو کے رکھے ہوئے یہ باسمتی چاول ہے جن کو آپ نے تینزے چالیس منٹ تک بھگونا ہے وہ اس میں شامل کریں گے اور اس دکھ تک پکائیں گے جب تک کہ یخنی جو ہے اور ڈرائی نہیں ہو جاتی تو دوستو یخنی میں بوائل آ چکا ہے اب اس سٹیج کے اوپر ہم نے اس کے اندر رائز شامل کرنا ہے رائز شامل کرنے کے بعد ہم نے ہلکے سے ایک دو دفعہ ہلانا ہے اس سے زیادہ نہیں ہلانا کیونکہ بسمتی چاول ہے اس کے ٹھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ نازک قسم کا چاول ہے تو اس لئے آپ نے اسے دو دفعہ ہلانا ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں ہلانا چاول شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ یہ تمام یخنی ڈرائی نہیں ہو جاتی ہم نے اس کو دھم لگانا ہے دھم کیسے لگانا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بتاؤں اپنے اپنے پورٹ کو ہم نے اس کو دھم کرنے کے بعد آنچ دھمی کر دینا ہے لگانا ہے آپ نے لگنایا ہے جو روید میں آپ نے کر دینا اور acquireں پ salvage ڈس و مکوض ف zwشین ڈس و مکوض فضل کریں ڈس ہی دھیمی عز کے پر آپ نے اس کو دھم دےنا ہے اس کے بعد ہم دیکھیںگے انشاءاللہ ہمارا رائز جو ہے وہ کیسا ہونا ہے ہمارا پلاو کیسے بنائے تو تس منٹ کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملیں دم لگائے ہوئے ترکیوں پندرہ منٹ ہو جنا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ اچھے طریقے سے ہمارا پلاو کیار ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہے کہ چاون جو ہے وہ لیدہ لیدہ ہے اور آپ کے لیے بلکی اسی ریسیٹ کو سٹے پہ سٹے فولو کرنا ہے اور آپ کا بھی بلاو انشاءاللہ اسی طرح ایک نہیں اچھا تیسٹیو لازیز بنے گا میں آپ کو اسے ڈیش آٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں موسیقی 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 تو یہ دی دوستو ہمارے آج کی چکن پلاو کی ریسیپی امیر ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی کیوری کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس خلاب اگر آپ کی فرمایش ہوگو بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں میں ہوں آپ کا شیف کیا ملک اللہ حافظ